الحمدللہ الحمدللہ وحده لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلاما لا نبی بعد وعلیٰ آلہ واصحابہ لذین عبو عہد اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد بالتجال ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکلی شیئن علیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ببعوث فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہے اب یہ اقیدہ رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے یہ کفری اقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کی امت آخری نبی ہے آپ کی امت آخری امت ہے جب آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو قیامت تک جس طبقے نے لے کر چلنا ہے وہ طبقہ علماء کرام کا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ادرات کو علم دین کی توفیق عطا فرمائی علم دین کی دولت عطا فرمائی علم دین کی نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرمائی پہلے قائدہ پڑا اس کے بعد قرآن کریم حفظ کیا پھر دورہ حدیث تک تری معصر کی اور اب مزید تکمیل کے لیے ایک سالہ تخصص کے لیے آپ راہ تشریف لائیں تخصص کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم نے زمانہ طالب علمی میں جو قطاہیاں کی ہیں ان قطاہیوں کا اب تدارک کرنا ہے اور آئندہ میدان میں نکل کر کام کیسے کرنا ہے وہ سیکھنا ہے تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے نمبر ایک ہماری جو قطاہیاں ہیں ان کا تدارک کریں وہ قطاہیاں علمی بھی ہیں اور وہ قطاہیاں عمری بھی ہیں علمی اور عملی دونوں قطاہیوں کا تدارک کرنا ہے جو کمی رہ گئی ہے اس کو دور کریں دور آئندہ پھر میدان میں نکل کر کام کیسے کرنا ہے وہ کام کرنا ہم سیکھیں وہ علمی اور عملی قطاہیوں کا تدارک کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے طالب علم ہو عالم بن جائے اور وہ تحجد کا پابانہ نہ ہو کس قدر تحجب کی بات ہے عالم بن جائے اور وہ شخص میدان میں نکلنے کے لیے اترنے والا ہو اور ابھی اس کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہی نہ ہو آپ پر دادہ فرمائے کس قدر یہ افسوس لاکھ بنا لائے کوئی شخص طالب علم ہو آٹھ ناؤ سال لگا کر عالم بن جائے اور گناہوں کی عادت نہ چھوٹے یہ کتنا بڑا علمیہ ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی علمی اور عملی قطاہیوں کو دور کرنا ہے ہمارے ہاں جو علوم پڑے اور پڑھائے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم قرآن کریم ہے حدیث پاک ہے فقہ ہے حقائد ہے یہ بہت بنیادی اور اساسی چیزیں تو ہماری پوری خواہش ہے کہ متخصصین اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں ممکن ہو تو قرآن کریم کی تفسیر ایک مرتبہ مکمل دیکھ لیں کچھ اسادزہ محنت فرمائیں گے کچھ آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر بھی نظر سے گزریں گے اسی طرح احادیث کی ایک معقول تعداد وہ ہوگی تو جو ہم نے حفظ کرنی ہے احادیث پڑھی تو ہیں اب احادیث کو یاد بھی کرنا ہے حجر کی نیت سے بھی سواب کی نیت سے بھی اور معاشرہ میں کھام کرنے کی نیت سے میدان میں نکلنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیزیں لوگ پوچھیں یا لوگوں کی ضرورتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ عقائد اور مسائل ہیں اس لئے ہم نے عقائد بھی سیکھ رہے ہیں عقائد بھی سمجھ رہے ہیں اور مسائل بھی سیکھ رہے ہیں اور مسائل بھی سمجھ رہے ہیں تاکہ امت کی آگے ہم دانمائی کر سکیں عقیدہ آتا ہوگا تو عقیدہ سمجھائیں گے مسئلہ آتا ہوگا تو مسئلہ بتائیں گے جب عقیدہ آتا نہیں ہوگا تو عقیدہ بتائیں گے کیسے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اعتدال کے ساتھ دلائل کے ساتھ اپنے اقابل اپنے اصلاف کے منحج کے مطابق عقائد کی محنت کو جاری رکھیں محنت کو جاری رکھیں اور محنت کریں تو سب سے اہم چیز ہے عقائد کو سمجھنا پہلے عقیدہ سمجھیں پھر اس عقیدے کو سمجھانے کے لئے عوامی تعبیر سمجھیں کیونکہ عقیدہ سمجھنا کافی نہیں ہے یہ تو ہر عالم کے ذمہ ہے عالم ہو یا غیر عالم عالم کی تو خصوصیت یہ ہے کہ اس نے عقیدہ سمجھانا ہے تو اس کو الفاظ بھی سمجھنے ہیں ان کے لئے تعبیرات بھی لینی ہے کہ میں کس طرح اس کو سمجھاؤں عام طور پر عقائد کا جو کام ہوتا ہے حموماً اس میں ایک عقیدہ پر کام ہوتا ہے اور ہمارے ہاں ایک عقیدہ پر نہیں تمام عقائد پر کام ہوتا ہے ہم جو عقائد پر کام کریں گے تو ایک فرقہ سامنے رکھ کر نہیں کریں گے بلکہ اپنے عقائد کو مدینظر رکھ کر کریں گے کہ ہم نے عقائد کو سیکھنا ہے عقائد کو سمجھنا ہے عقائد کو آگے پھر سمجھانا ہے تو خاص فرقہ خاص جماعت خاص طبقہ ہمارے مدینظر نہیں آج جب ہم کام کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے سارے بیانات کو ساری فائلوں کو تو ہر بندہ نہیں سنتا کسی بندے تک کوئی کلپ جائے گا کسی بندے تک کوئی بڑیو جائے گی کسی بندے تک کوئی کتاب چاہ جائے گا کسی باس کوئی فائل جائے گی تو وہ سمجھتا ہے کہ پوری توائی توانائی ان کی انہی باتوں پر لگ رہی ہے پوری توانائی اسی پر خرچ ہو رہی ہے یہ لوگ اس کے لئے کچھ اور جانتے ہی نہیں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں سنتا بھی رہتا ہوں مجھ تک آتی بھی رہتی لیکن ہمارا کام احقا کے حق ہے ہمارا کام ابتال باطل ہے ہمارا کام اپنوں کے ساتھ چگڑنا نہیں ہے ہمارا کام اپنوں کے ساتھ علجنا نہیں ہے اپنے کوئی بات کیا بھی لے تو اس بات کو سن لیا جاتا ہے برداشت کر لیا جاتا ہے اپنوں کی ہر بات جواب دینا کوئی نہیں ہوتا کبھی اللہ ملقات کرائے گا وقت ملقات اس غلط حیمی کا حضالہ بھی کر دیا جائے گا لیکن ہر بات کو سن کر اس کا جواب دینا ہر بات میں تردید کرنا یہ چھیک نہیں ہے تو یہ ہماری تربیت کی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ 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 انشاءاللہ چلتی رہیں فیلحال تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہم نے اس تخصص میں اپنی علمی اور عملی کو تاہیوں کا تدارک کرنا ہے کہ آپ ٹھیریں تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم نماز کا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو فرض ہے میں تو نوافل تسبیحات اذکار اور تلاوت کی بات کروں کہ ہم نے اپنا یہ مزاج بنانا ہے اور طبیعت کا حصہ اس کو بنانا ہے اجدر مولانا رشید آمد گگوہی نبر اللہ مرفضہ ہو تھانہ بون تشریف لگی اور تھانہ بون میں ایک مفتی تھے مفتی محمد آلہ تھانوی اور حریم داد اللہ مہاجر مکھی بھی ہوتے حافظ محمد دامن شہید بھی وہاں پر ہوتے تو حضرت حافظ آمن شہید رحمت اللہ رہا ہے یہ تھانہ بون خانقہ میں جب داخل ہوئے تو استقبال یہی فرماتے تھے تو کوئی آنے والا ہوتا تو صریف و طبعہ تھے مزاج کیا قلبہ تھا تو آنے والے کو فرماتے ہیں اگر تو مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی محمد آلہ تھانوی موجود ہے اگر آپ نے کوئی خانقہ کی بات کرنی ہے اصلاح کرانی ہے تو حاجم داد اللہ مہاجر مکھی موجود ہے اگر کوئی خانقہ ہی بات اصلاح کی کرنی ہے تو حاجم داد اللہ مہاجر مکھی بیٹھے اور اگر حقہ پینے گھپے لگانی ہے تو پھر میں بیٹھو پھر ہمارے ساتھ لگاؤ حضرت مولا کا گوئی رحمہ اللہ تو شیف علاقہ پچھا کیسے آئے ہو تو انہیں کہا فلاں مسئلہ پر میں نے مفتی محمد آلہ تھانوی سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو حافظ آمن صاحب نے بزارش کی کہ آپ مناظرہ کرنے کی بجائے پہلے ہاری صاحب سے ملنے تھوڑی دیرون سے نشست کرنے حیر صاحب سے نشست ہوئی وہاں بیٹھے تو تلکل اندر کی قفیہ نہیں پتا لگی خیر مناظرہ کیا کرنا تھا ایک سوٹ کے اندر آئے تھے اسی کے اندر چلہ لگا کے خانخواہ سے واپس آئے چالی زین کے لیے رکھے اور خانخواہ میں ٹھہرے اسی ایک لباس کو استعمال کیا اور تشریف میں کچھ عرصہ گزرا تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے حضر مولا کا گوئی رحمہ اللہ کو لکھا کہ آپ اپنے حالات سے باخبر کریں یعنی کافی عرصہ ہوا آپ اپنے حالات نہیں لکھ رہے تو اپنے حالات دکھے ہوئے حضر مولا گوئی رحمہ اللہ نے واپسی لکھا کہ حالات میں نے کیا لکھنے ہیں مصحاب سے قیت ہونے کے بعد آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد ایک کام تو یہ ہوا کہ امور شریعہ امور طبیعہ بن گئی اللہ حکم شریعت طبیعت بن گئی شریعت کے طبیعت بننے کا مطلب کیا ہے شریعت پر عمل کرنا طبیعت تخاذہ بن گیا ہے جیسے طرح طبیعت ضرورت پوری نہ کریں تو طبیعت کو تقلیف ہوتی ہے اسی طرح شریعت تقلیف پورا نہ ہو تو جسم طبیعت کو تقلیف ہوتی ہے اللہ حکم یعنی ایک آدمی کھانا نہ کھائے تو جسم تقلیف محسوس کرتا ہے پانی نہ پیئے تو تقلیف محسوس ہوتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کو بخار آجائے جسم میں تقلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر نسان کھانا کھا لے وقت پہ اچھی پوراک مل جائے طبیعت خوش ہو جاتی ہے پھر میں شریعت امور طبیعہ بن گیا یعنی اب نماز پڑھتا ہوں جسم خوشی محسوس ہوتی ہے نہیں پڑھتا جسم میں تقلیف محسوس ہوتی ہے کتنا بڑا یہ مقام ہے کہ امور شریعت امور طبیعہ بن گیا نمبر دو کیا حضرت اب مادح اور زام دونوں برابر ہو گئے یعنی کوئی میری مدح کرتا ہے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی میں جوڑا نہیں ہوتا کوئی میری مضمت کرتا ہے تو مجھے تقلیف نہیں ہوتی اور میں اپنی توہین نہیں سمجھتا مادح اور زام یہ برابر ہو گئے اور تیسی بات رشاعت فرمائی کہ مسائل شریعہ پر اب کوئی اشکال باقی نہیں جاتا اللہ کوئی اشکال باقی نہیں جاتا یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کتنی بڑی خدا پاک کی نعمت ہے کہ انسان کو مسائل شریعہ پر اشکالات ہی ختم ہو جائیں تو ہم نے اسی طرح یہاں پر وقت گزارنا ہے اپنی علمی گتائیاں بھی اور اپنی عملی گتائیاں بھی ان سب کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ اور ہائندہ میدان میں نکل کے کام کرنا ہے در بھو بھی سیکھنا ہے کہ جب ہم میدان میں جائیں تو ہم کام کیسے کریں اس وقت جو میری آپ سے گفتگو ہے وہ اس بات پر نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے وہ جب وقت آئے گا تو کام کرنے پر بات کرنے گی ابھی تو یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے یہاں رہنا کیسے ہے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے تو یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں بس اگر یہ ذہن میں رکھ لیں گے کہ ہم نے تخصص میں اپنی علمی عملی قطائیاں دور کرنی ہے پھر آپ کو نصب کی پابندی بھی آسان ہوگی پھر تاجر برسلا بھی آسان ہوگا پھر اشراق پڑنے بھی آسان ہوگا پھر تلاوت بھی آسان ہوگی پھر ذکر بھی آسان ہوگا پھر اسادہ کی خدمت بھی آسان ہوگی پھر پابندیاں بھی آسان ہوگی پھر کوئی بھی آپ کو الجن اور مشکل پیش نہیں آئے گی کوئی بھی لیکن جب تک یہ مزاج نہیں بنائیں گے اور بات کو سمجھ لیں گے پھر الجن اور مشکل ہی پیش آتی رہے گی اللہ تعالی ہم یہ بات سمجھے گے تو فیق اطاف فرمائے آپ حضرات نے یہاں جی طرح وقت کو زارنا ہے بہت زیادہ عمال کا خیال کرنا ہے اخلاقیات کا خیال کرنا ہے مرکز کے نظم کی پبندی کرنی ہمارے ایسے وقت در یعنی دو چیزیں عام طور پر چلتی ہیں وہ یہ کہ جہاں عقائد کا کام ہوتا ہے یہ جو حضرات عقائد اور گفتگو فرماتے ہیں تو عام طور پر وہاں خانقائی مول نہیں ہوتا اور بات کرنے والوں کا خانقائی مزاج نہیں ہوتا یعنی وہاں دلائل تو ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن عقیدت کا پہلو سرکم ہوتا ہے اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر خانقائی کام ہوتا ہے تسکیہ کا کام ہوتا ہے اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے لیکن وہاں دلائل کا مزاج نہیں ہوتا لو دلائل نہیں دیے جاتے تو نقصان کیا ہوتا ہے عقیدت ہوتی ہے دلائل نہیں ہوتے تو ایک ہے کام کرنا بصیرت کے ساتھ بغیر عقیدت کے اس سے پھر الہاد پیدا ہوتا ہے فطرہ الہاد جنم لیتا ہے اور ایک ہے دین کا کام کرنا عقیدت کے ساتھ بغیر بصیرت کے یعنی بغیر دلائل کے تو اس سے پھر بدعات پیدا ہوتی ہے بدعات کا دروازہ کلتا ہے اگر ہم عقیدت کا خیال رکھیں اور بصیرت یعنی دلائل کو چھوڑ دیں تو پھر بدعات پیدا ہوگی اور اگر ہم بصیرت کا خیال لکھیں دلائل کا اور عقیدت کو چھوڑ دیں تو پھر الہاد پیدا ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ الہاد بھی نہ ہو بدعات بھی نہ ہو اعتدال قصہ دین تکام ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ عقیدت بھی ہو اور بصیرت بھی ہو پھر آپ عقیدت نے دونوں چیزیں یہاں پر حاصل کرنی ہیں اس لئے ہمارے ہاں عقید پر اسباق بھی ہوگے اور سعید خان کا ہی مزاج پر اللہ اللہ بھی ہوگا یہ دونوں چیزیں آپ نے بدعہ نظر رکھنی ہیں دونوں چیزیں بدعہ نظر رکھنی ہیں ایک ہے نظریہ اور ایک ہے تسکیہ یہ نظریہ اور تسکیہ سات سال چلانا ہے نظریہ بھی ہو نظریاتی اور فکری تربیت بھی ہو اور ساتھ تسکیہ مخلاص اللہیت خشوع اور دور اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے تو آپ نے دونوں چیزوں تک بھرکت دینا ہے تو دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور تخصص کا حصہ بنانا ہے یہ نہیں کہ آپ سوچیں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے اب تاجوت پڑھنے کے لئے ہم نہیں ہیں وہ تم گھر بھی پڑھ سکتے ہیں ہم تو یہاں دلائل سیکھنے کے لئے ہیں کوئی شراق اور تلاوت کے لئے ہیں وہ تم وہاں بھی پڑھ سکتے تھے یہ شیطان کا بہت بڑا دھکہ ہے شیطان کے اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا آدمی ایک محول میں رہ کر جو عبادت کر سکتا ہے وہ محول سے نکل کر نہیں کر سکتا تو محول میں رہ کر عبادت کو سر انجام دینا یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بات سمجھیں گے تو فیق عطا فرمائے تو آج کی جو ہماری نشست ہے وہ پہلی نشست ہے تعرفی نشست ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعرف کے لیے ہے باقی انشاءاللہ پھر آپ سے نشست ہوں گے اور بات چلتی رہے گی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے